یہ ڈسپینسری ہے یہاں یہ ہمارے مرد بھائی ڈاکٹر یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور خواتین کی ضروریات کے لحاظ سے ہماری ایک لیڈی ہے جو یہاں خدمات انجام دے رہی ہیں یہاں سپس ایٹ کی میڈیسن ہوتے ہیں آرگائنی کی کچھ میڈیسن نہیں ہے نا ہماری بہن نے اس پریشانی کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ خود بھی مسافر اور مہاجر ہیں لہٰذا ظاہر ہے ان کے اپنے ذاتی مسائل اس کے بعد یہ اس سسٹم کو لے کے چلنے کے جو مسائل ہیں تو ظاہر ہے ان کا یہ حق بنتا ہے اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور قوم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی یہ تمام ضروریات لوگوں کے لحاظ سے اور ان کے اپنے مسائل کے لحاظ سے بہت جلد پوری ہونی چاہیے یہ لیڈیز اس لیے شرما رہی ہیں کیونکہ پٹان کلچر میں یہ ٹی وی پر آنا اور کیمرے کے سامنے آنا ذرا یہ ہوتا ہے نا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ایک بھائی ہیں ڈاکٹر ہیں یہاں جو فرائز انجام دے رہے ہیں مختلف قسم کے چارٹ لگوائے ہیں جس پہ ہمارے ضروریات کی میڈیسن کی امن ایک لس بنائی ہے جتنے بھی ڈونر آزارات یعنی نان گورنمنٹ اگرنائزیشن اور حکومتی اپراد اور جس طرح کہ آپ لوگ خدمت کے پاؤنڈیشن کی طرف سے آئے ہیں ان کو ہم اپنی ایک لس میڈیسن کے لیے دے دیتے ہیں اور جن میں کافی لوگوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا ہے یہ ہمارے پاس بیماروں کی گراب ہے جس میں نزلہ، زکام، کانسی اور گلے کی بیماری دست اور میدے کی بیماری یہ مختلف بیماریوں کے گرابز ہیں یہاں پر ڈپریشن بہت زیادہ ہے لوگوں میں کیونکہ اپریشن سے انہوں نے اپنے گر بار چھوڑ کے یہاں آئے ہیں جو ہماری ضروریات ہے ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس نہ کوئی سٹریچر ہے نہ کوئی موبائل گاڑی ہے ہمارے پاس کیونکہ کافی کیجولٹیز اس طرح کیا جاتی ہے کہ وہ ہمارے کابو سے باہر ہوتے ہیں اور وہ ہم اسپیٹل تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں میں ان بھائی کو قرآن مجید ان کی تسلی کے لیے، ان کے مریضوں کی تسلی کے لیے اپنے کلچر، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دے رہی ہوں اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق نایت فرمائے یہاں ہم ایک غالباً اس اسکول کا یہ کیمپ ہے جس میں آئے ہیں مہاجرین کو دیکھنے کے لیے تو اس میں مسائل ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے اچانک لوگ گھر سے نکلے تو ایک بچی یہاں اس طرح کی پیشنٹ ہے چند ماہ کی بچی ہے جس کے سر کے پیچھے ایک اضافی گروت ہے اور اس گروت کو آپریٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر نے وقت دیا ہوا تھا اور چند دن بعد بچی کا آپریشن ہونا تھا لیکن گولہ باری اور حالات کی خرابی نے ان کو ہجرت پر مجبور کیا اور یہ یہاں آ گیا وہ بچی ماں کی گود میں ہے لیکن اسی کنڈیشن میں ہے اور اس کو جس فوری آپریشن کی ضرورت تھی وہ آپریشن ظاہرے ڈیلے ہے ان مسائل کا کیا ہوگا ان پر کیوں نہیں سوچا گیا قریب ہی والدہ یا ساس کھڑیویں ہیں اور ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ شگر کی پیشنٹ ہیں اور ظاہر ہے کہ دباؤں کے مسئلے اور غزہ کے مسئلے اپنی جگہ تو اس تمام صورتحال میں کم و بیش ہر کیمپ کی ہر جگہ کی اور ہر ایسی جہاں لوگ ٹھہرے میں ہیں ان کی یہ صورتحال ہے تو ضرورت ہے کہ فوری طور پر غزہ اور علاج کی ہنگامی بنیادوں پر پروگرام بنایا جائے اور ان کے کم از کم ان مسائل کو کہ جو کچھ وہ چھوڑ آئے ہیں اور جو کچھ ان کے دل کے غم ہیں وہ تو شاید حکومت کے ہوتی اور زرداری نہیں ٹھیک کر سکتے لیکن کم از کم یہ انتظامی مدد تو ان کو ملنی چاہیے کہ ان کو علاج کی سہولت ہو ان کے کھانے پینے کی ضروریات پوری ہوں ان کو صاف پانی ملے ان کو کپڑے ملے ان کو چٹائی ملے ان کو جا نماز ملے ان کے صبح سے لے کے شام تک کوئی آسان وقت ان کا گزر سکے ایسا نہیں کیا تو ان کے اندر جو رجحانات اور جذبات پیدا ہوں گے بعد میں حکومت شاید ان کو سنبھال نہ سکے جی آپ نے الحمدللہ خیر مقدم کیا اور ہم بھی آپ کو جزاک اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کو ملجل کر یہ مسئلہ کا حل کرنا ہوگا اللہ کی مدد سے میرے خیال میں کوئی پلیننگ نہیں تھی نہیں ہوئی ہے بلکہ میں حکومت نمائندہ تو نہیں پبلک سرونٹ ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ان میٹنگوں میں میں چودہ یا بارہ دن ہو گئے ہوں روزانوس میں بیٹے ہوئے ابھی تک جو اسٹیبلش کیم مقرر کیے گئے ہیں چار دو مردان میں دو تختبائی مزدور آباد میں ان تک گورنمنٹ ابھی پہنچ رہی ہے جہاں پہ ساٹھ سے ستر ہزار لوگ کے امپذیر ہیں یہ ہماری بہن ہیں یہ ریلیف کی ذمہ دار ہیں اور یہ اقبال خلیل صاحب کی اہلیاں ہیں یہ صوبائی ممبر بھی رہی ہیں میں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دو گھنٹے کے نوٹس میں کس طرح پوری پوری آبادیوں کو خالی کیا جا رہا ہے اور پھر کم از کم کم از کم ان کے لئے ٹرانسپورٹیشن کا تو بندوبست کیا جائے آٹھ آٹھ گھنٹے جو ہیں وہ خواتین چل کے آتی ہیں اور خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور وہ بچے اور خواتین اس حال میں آتے ہیں آئی میڈیکل کیمپس میں کہ وہ ان کو اتنا ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے ان کے پیر سوجے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ مطلب یہ کہ یہ دنیا کی اس کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملے گی اراک بھی ہمارے سامنے افغانستان بھی ہمارے سامنے وہاں بھی بڑی بمباریاں ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے جنگ ہوئے ہیں بہت عرصہ وہاں پہ بھی جہاد وغیر لیکن کوئی اس طرح آبادیوں کو باہر نکلنے کو نہیں کہا گیا سب سے پہلے تو میں آئیشہ منور صاحبہ اور دوسرے جتنے بھی ہمارے بہنیں آئی ہیں سوابی کے امکہ اور مردان کے امکہ دورہ کے اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے اوصل ابزائی ہوئی اس وقت خود حکومت کے اپنے عداد شمار کے مطابق پنرہ لاکھ لوگ مہاجر ہو گئے ہیں اور کرپیوں کے وجہ سے لوگ پنس گئے ہیں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں سات سات دنوں سے کرپیوں ہیں تو وہاں لاشی بھی پڑے ہیں اور لوگ ڈائٹسن اور دوسرے گارڈیوں پر بیٹے ہیں نہ واپس گروں پہ جا سکتے ہیں نہ آگے آسکتے ہیں کرپیوں کی وجہ سے اور اس کیم میں ایسے خاندان بھی ہے جنہوں نے سینٹس کلومیٹر پیدل سفر کیا اور نمازوں کے انتظام نہیں ہے یہاں کیم میں لوگوں نے گلہ کیا کہ گزشتہ چھ دنوں سے ہم نے یہاں کوئی آزان نہیں سنی مسجد کا انتظام بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاں کیم بنائے ہیں وہ اتنا غیر آباد علاقہ ہے کہ سامپ اور بچو کل دو بچے ہمارے مر گئے ہیں سامپ کے ڈسنے کی وجہ سے اور گزشتہ پانچ ہزار سالوں میں اس علاقے پر ایسی مسئبت نہیں آئی تھی یہاں پر بنیر سوات اور ملاکن ایجنسی سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان میں ہماری بہنیں بھی تھی مائیں بھی تھی بھوڑے بھی تھے اور وہ جس طرح آئے بے سرو سامانی کی حالت میں ہمارے جماعت کے کارکنان نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ان کو یہاں پر کھانا کلایا پانی پلایا شربت پلایا اور پھر ان کو یہاں سے ٹرانسپورٹ مہیا کیا اور پھر یہاں کے تمام سرکاری سکول چاہے میڈل ہو ہائی ہو تمام سکول جماعت اسلامی کے کارکنیں کلوائے میڈیا پر ایک جالی یا ہم سمجھ لے کہ صحیح ویڈیو تھی ایک خاتون کو کوڑے لگاتے ہوئے دکھایا گیا اور اس کیوپر ایم کی ایم نے اور انجیوز نے پورا پرپیگنڈا کیا اور ایکیال غار میڈیا وار شروع کی اس کیوپر کے سوات میں اور بونیر میں وہاں خواتین کی خلاف خواتین کی ساتھ بدسلوکی کی جاری ہے اور انسانی خوب کی خلافرزیاں ہو رہی ہے میں ان انجیوز سے اور میڈیا کے اہلکاروں سے پوچھتا ہوں کہ آج جو لاکھوں کی طرح میں ہماری ماں اور بہنوں کو ادھر اپنے گھروں سے در بدر کر دیا گیا یہاں ان کو زلط کے ساتھ زندگی گزارنی پڑ رہی ہے ان کیلئے گورنمنٹ صحیح انتظامات نہیں کر پا رہی لائنوں میں کڑے ہو کر ان کو کانہ حصول کرنا پڑتا ہے ادھر بیجلی ان کو فراہم نہیں کی گئی ایک خاندان کیلئے ایک خیمہ پروائیڈ کر دیا گیا ہے لیکن وہ انجیوز اور وہ ادارے آج کیوں خاموچ ہیں ہم میڈیا سے اور پوری پاکستانی عوام سے ہماری ماں و بہنوں کو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہمارے پاس گھر کے نہیں ادھر سے لیتے ہم سے نہیں لیتے